آج ہر کسی کی نگاہیں شہاب چطور پر ٹھیکی ہوئی ہے کہ آخر کار شہاب چطور کب سفر شروع کریں گے شہاب کو لے کر کہ کب کیا خبر آ جائے یہ کوئی بھی نہیں جانتا یعنی کہ جتنے بھی شہاب کے چھانے والے ہیں شہاب سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں وہ تمامی لوگ شہاب کی لوگشن پل پل جاننا چاہ رہے ہیں لیکن اس وقت ایک سب سے بڑی اور خاص بات ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں پیارے دوستو ساتھیوں دراصل شہاب کو لے کر کے سب سے بڑی اپ ڈیٹ جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گھنٹر روالی جیے جس سے کی آنے والا ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہستا رہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے شہاب چوتر نے کیڈلہ کی سرزمین سے اپنے اس سفر کو شروع کیا تھا اور تین مہینے کنٹینیو سفر کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے خاصہ گاؤں کے اندر آفیا کٹس اسکول کے اندر شہاب چوتر رک گئے ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتائیں گے آفیا کٹس کالج کے مالک جو ہے محمد جنید ان کو لے کر کے بھی تمامی طرح کی اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہاب چوتر کا جو یوٹیوب پر ایک 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 آنٹ ہے شہاب چوتر آفیشیل وہاں پچھلے پندرہ دن سے کوئی بھی ویڈیو کی اپ ڈیٹ نہیں دی گئی ہے اس کو لے کر کے لوگ کافی زیادہ کنفیوز ہیں کہ آخر کار شہاب بھائی نے پندرہ دن سے اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی اپ ڈیٹ کیوں نہیں دی ہے کیونکہ تمامی لوگ شہاب کی جو اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں اسی کو لے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شہاب اب کہاں پہنچ گئے ہیں یا شہاب کا سفر جو ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے تو پیارے دوستو ساتھیوں شہاب نے یوٹیوب پر پچھلے دو ہفتے سے کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیٹ کیوں نہیں کی ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور اس کو جو ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار شہاب چوتر نے پچھلے پندرہ دن سے اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کیا ہے جس میں کی کافی زیادہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہاب چوتر اس وقت پاکستان کے اندر سفر کر رہے ہیں لیکن ایسی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے جب ہمارے کئی سارے دوستوں نے بھی شہاب چوتر کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بات کی ان سے اپ ڈیٹ جاننا چاہی تو پتا چلا کہ شہاب چوتر فیلحال انڈیا کے اندر ہے اور انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا ہے جس میں سب سے بڑی بات یہ نکل کر کے آئی کہ جو قریبی ملک ہے اس نے شہاب چوتر کو ویزا دینے سے ثابتہ اور سے انکار کر دیا ہے اب ایسے میں شہاب چوتر کی پھر بھی نگائیں ٹکی ہوئی ہیں کہ نہ جانے کب پڑھوں سی ملک ہم کو ویزا دے دے اور ہم اپنے سفر جو ہے آگے شروع کر سکیں وہیں اگر بات کی جائے تو کچھ لوگ ایران سے ہو کر کے بھی جانے کے لیے شہاب چوتر کو سجیشٹ کر رہے ہیں فیلحال یہ شہاب چوتر کا اپنا میٹر ہے کہ وہ کون سے راستے سے اس سفر پر جانا پسند کریں گے لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو ہفتے سے یہاں پر کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیٹ نہیں کی گئی ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی گئی ہے کہ آخر کار سفر شروع ہوگا نہیں ہوگا یا سفر یہیں رک جائے گا یا آنے والے وقت میں جو ہے سفر کو لے کر کے اور کوئی اپ ڈیٹ دی جائے گی پچھلے دو ہفتے سے انہوں نے اپنے چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا ہے اس کو لے کر کے جو شہاب چوتر کے فینس ہیں شہاب سے مخبت رکھنے والے ہیں کہیں نہ کہیں ان میں بیچینی بھی دیکھنے کے مل رہی ہے کہ آخر کار سفر شہاب چوتر نے اپنے سفر کو روگ رکھا ہے ساتھی ساتھ کوئی ایسا اپ ڈیٹ بھی نہیں دیا ہے جس سے لوگوں کو معلوم ہو کس وقت شہاب چوتر کہاں پر ہیں یا ان کے سفر کی کیا لوکیشن ہے یعنی کہ تمامی طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہیں تو پیارے دوستو شہاب کو لے کر کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجئے ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا